فَمَنْ اُوْتِيَ كِتَابًا بِيَمِنِهِ فَخُلَانِكَ يَقْرَحُونَ كِتَابًا ظلمتوں کو مٹانے اور انسانیت کے لیے ہدایت کا آخر پیغام لے کر مبوس ہونے والی ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے یہ تقریب سجی ہے ودودی احال سید شریف میں جس کا احتمام کیا پاک فوج اور وفاق المدارس العربیہ پاکستان نے نا تھوانوں نے خوش الہانی سے آقائے نامدار کو گلہائے عقیدت پیش کیے آقوں کا تارا نامی محمد دل کا اجالہ نامی محمد تو مقررین نے اپنی تقاریر میں سردار دوجہا کی عظمت اور شان پر لبکشائی کی کہ میرے آقا سید الانبیاء خاتم الانبیاء سرتاج مرسلین محمود رب العالمین امام الاولین والآخرین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم انسان ہے اگر ہم اس کو منعقد کریں گے تو حضور السلام کی سیرتی طیبہ اور ان کے اخلاق وہ ہمارے اندر آئیں گے اور ہم ان کو اپنائیں گے تو بہت سارا فائدہ ہوگا عوام الناس کو علماء کو طلبہ کو ہمارے گروہ میں ناول موجود ہوتے ہیں اخباریں پڑتے ہیں سوشل میڈیا کو او ٹائم دیتے ہیں میں سارے لوگوں سے درخواست اور ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے گروہ میں سیرت کے کوئی ایک کتاب اپنے بچوں کو پڑھائیے گھر میں رکھ گیا تاکہ وہ اس کا متعرہ کرے تو یہ ہمارے لئے فائدہ من ہوگا اس کے بعد علماء کرام نے شان محمد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصوے حسن کے حوالے سے تفصیلی بیانات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں وہ ہم جانے پہچانے اپنی زندگی میں لائے تو دنیا میں بھی ہم کامیان اور سرخ روح ہو جائیں گے اور مرنے کے بعد جو زندگی ہے آخرت کی لا محدود زندگی اس میں بھی کامیان بھی مل جائیں حضور نبی کریم علیہ السلام کے سیرت کے مختلف پہلو اور گوشوں کو اٹھا کر اجاگر اس کو جو ہیں نا عوام کے سامنے پیش کیا جائے اور پھر اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن جو مختلف زمانوں میں ہوئی ہے اس کے سمرات اگر ہم عوام کے سامنے رکھے تو میرے خیال میں امت جو اس وقت ٹنشن اور انزائیٹی کا شکار ہے اس کے لئے یہ میرے خیال میں کسی پناگاہ سے کم نہیں ہوگی پاک فورچ سیول اور پولیس حکام نے علماء کرام اور طلبہ میں تحائف اور نقد انعامات تقسیم کیے کیمرمین پرزند علی کے ساتھ سیج حاب الدین سما سواد